اور اس کے خلاف یوکرین کو امریکہ سے نئی مدد کا اعلان بائیڈن سرکار نے نئی ملیٹری پیکج کا کیا اعلان امریکی ملیٹری پیکج میں نئی ڈرون ڈیفنس سسٹم بھی شامل یوکرین کی ائر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرے گا امریکہ تو ائر ڈیفنس کو پھر سے ریوائب کرنے کی کوشش امریکہ کے دوارہ لگاتار آپ کو ہم بتاتے رہیں کی شروعات سے ہی کیسے یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم دھوست ہوتا رہا لیکن اسے بار بار مضبوط کرنے کا پریاس امریکہ کی مدد سے کیا جاتا رہا ہے بلکل اور روی یہ بھی تو ہے کہ لگاتار امریکہ پر یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ اس جنگ کو فیول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو امریکہ کی یہ جو نئی مدد ہے اس سے کیا جنگ اور زیادہ بھڑکے گی یہ بھی وہ اہم سوال ہے جس پر چرچہ ضروری ہے کل دو دشملہ چھے بلین ڈالر کی جنگی مدد اب تک امریکہ کی طرف سے دی جا چکی ہے ہائی مارس کے لیے گولہ پارود دیے جا رہے ہیں یوکرین کو لگاتار اتیادھنک ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے ائر ڈیفنس انٹرسپٹر دیے جا رہے ہیں اینٹی آرمر سسٹم دیے جا رہے ہیں جنگی ٹرانسپورٹ ویکلز دیے جا رہے ہیں موٹار سسٹم راکیٹ پیٹریٹ ائر ڈیفنس سسٹم کے سازوں سامان سے لیس کیا جا رہا ہے جلدی جلدی اسے چینج کریں گے اور اپنے درشکوں کو بتائیں گے کہ آخر کس کس طرح کی ہتھیار امریکہ کی طرف سے یوکرین کو مل رہے ہیں جس کی بدولت یوکرین اس جنگ میں ڈٹا ہوا ہے ٹکا ہوا ہے امریکی ہیلپ فائل کی پوری ڈیٹیل اس وقت ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے ایک سو پچپن سے ایک سو پانچ ایم ایم کے آرٹیلی راؤنڈ دیے جا رہے ہیں ایک سو بیس ایم ایم موٹار کے گولے دیے جا رہے ہیں ٹی او ڈبلو مسائل مل رہی ہیں چار سو گرینٹ لانچر کی مدد دی گئی ہے دو لاکھ راؤنڈ سے زیادہ گولہ بارود دیا گیا ہے گیارہ ٹیکٹیکل ویکل سے لیس کیا گیا ہے ایک سٹھ فیول ٹینکرز دیے گئے ہیں بیس جنگی ٹرانسپورٹ ٹرکس دی گئی ہیں تیس ایم ایم گن ٹرک دی گئی ہے ایک سو بیس سے کیاسی ایم ایم موٹار سسٹم دیا گیا ہے دس لیزر گائیڈڈ راکٹ سسٹم گریڈ راکٹ سسٹم ان سب سے لیس کیا گیا ہے یوکرین کو ایسے میں تیواری جی یہ کیوں نہ کہا جائے کہ امریکہ پوری طرح سے اس جنگ میں انوالو ہے اور بلکل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو جو لگاتار فیول کیا جا رہا ہے اس جنگ کو رکنے نہیں دیا جا رہا ہے سبیر یہ جو جس طریقے سے یودھ میں یا آگ میں جس طریقے سے ہی ڈالا جا رہا ہے تاکہ آگ جلتی رہے اتنی زیادہ نہیں ڈال رہے گی پنا پوٹھے ابھی دیکھیں شروعات سے ہی امریکہ نے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایکیپنٹس دیا ہیں کبھی ریپیٹ نہیں کیا اس کا مطلب اس کی ایفیکٹیونیس ان کے جو ایکیپنٹس دیا رہا ہے ان کا ایفیکٹیونیس باقی دیشوں کو جو ان کے ویپنز خریدیں گے ان کے لیے ایک ادہارن ملدہ ایک ایڈوٹیجون بن گیا ہے یہ امریکہ جس طریقے سے کوشش کر رہا ہے سلو اور گیجوال روپ سے دھیرے دھیرے رشیا کو ختم کرے اب رشیا شروعات میں جو جھٹکے سے اٹیک کرنے کی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا بعد میں اس کو پیچھے ہونا پڑا سٹیٹیجک تو ابھی وہ بھی انٹیلیجنس گیدر کر کے اور بڑی گیجوال طریقے سے اور رسٹکٹر طریقے سے وار کر رہا ہے تاکہ ان کو ڈسٹوائی کریں اور آگے جا کر نقصان نہ کریں لیکن یہ بات تو صرف بلکل صاف ہے نا کہ امریکہ اپنے ہتھیار بنا رہا ہے یودھ کے میدان میں یوکرین یودھ کے میدان میں اس کا پریوک کر رہا ہے رشیا کی زمین آس تک سرکشت ہیں جو نقصان ہوا ہے وہ یوکرین کا ہو رہا ہے اور اسی لیے لانگ رینچ کی جو ہتھیار ہیں وہ نہ دینے پر امریکہ پر سوال اٹھ رہا ہے اور اس بیچ دیکھیں خبر یہ آ رہی ہے کہ بخمت میں روس نے ایک بار پھر سے اٹیک کیا ہے روسی سیرہ کا بخمت میں بڑا حملہ دیکھنے کو ملا یوکرینی آرمی بخمت میں روس کو قرارہ جواب دے رہی ہے روس اور یوکرین کے بیچ بخمت میں قبضے کو چنگ قبضے پر کی چنگ لگتار جاری ہے اور بخمت وہ علاقہ ہے جس کو زیلس کی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے اور بخمت جیتنے کے لیے رشیا پوری طاقت کا استعمال کر رہا ہے موسیقی